اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفخہ ونفسہ ان اللہ لا یغفر ان یشرك به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرك باللہ فقد افترائث من عظیمہ آج ہم نے چہتی ترعبی پڑی ہے اور اس میں پانچوان پارہ مکمل ہوا ہے یعنی مطلب یہ کہ ہمارے حافظ صاحب گزشتہ چار دنوں سے روزینہ سواجز تلاوت کر رہے تھے اس طرح ہم چہتی ترعبی میں ایک پارہ آگے بڑھ گئے پانچ پارے الحمدللہ مکمل ہوئے اور کل سے وہ انشاءاللہ ترعبی میں ایک ایک پارہ پڑھا کریں گے بیزن اللہ آج کی ترعبی میں سورت النساء کا بڑا حصہ پڑھا گیا سورت النساء نساء کے معنی عورتوں کی آتے ہیں عرب زبان میں تو اس سورت کے اندر جہاں بہت سارے مضامین ہیں وہیں اس سورت کا ایک خاص مضمون عورت ہے عورت کو اسلام نے کس نظر سے دیکھا ہے عورت کی اہمیت اسلام کے نزدیک کیا ہے عورت کے حقوق کیا ہیں عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور اس کو اس کے مالی حقوق کیا ہیں میراس میں کیا حق رکھتی ہے اور جب وہ رشتہ زوجیت سے منسلک ہوتی ہے تو بیوی ہونی کی حصیت سے اس کے کیا حقوق ہیں کون سے رشتے ہیں جن سے شابی حلال ہے اور کون سے ہیں جن سے حرام بہت ساری باتیں سورت النساء اس کا نام ہے تو عورتوں سے متعلق بڑی تفصیلی حکام تفصیلی حکمات اس سورت کے اندر پیش کیے گئے ہیں پر درس کے لئے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا یہ سورت النساء کے اندر دو جگہی آیت آئی ہے مشہور آیت اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَا کہ اللہ کبھی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَا اور اس کے سوا شرک کے سوا جو بھی غلطیاں ہیں گناہ ہیں وہ جسے چاہتا ہے معاف کر سکتا ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَ اِثْمًا عَظِيمًا اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑی جھوٹی بات گھڑ کے لاتا ہے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو دیکھئے اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ شرک کبھی اللہ کے پاس قابل معافی نہیں ہے دنیا کے اور سارے جرائم ہو گناہ ہو معصیتیں ہو وہ قابل معافی ہیں شرک اللہ کے پاس ناقابل معافی ہے یہ بھی اچھی طرح سمجھ جائیے کہ اس کا تعلق آخرت سے جو توبہ کیے بغیر چلا جائے دنیا میں جس نے شرک کیا اور دنیا ہی میں توبہ کر لی وہ تو معاف ہے دنیا میں رہتے ہوئے جس نے کفر کیا اور دنیا ہی میں توبہ کر لی معاف ہے توبہ کر لینے سے ہر گناہ معاف ہے شرک بھی معاف ہے کفر بھی معاف ہے قتل بھی معاف ہے زنا بھی معاف ہے چوری ہر گناہ معاف ہے توبہ کر لینے سے یہ جو آیت نے کہا جا رہا ہے کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا یہ کن لوگوں کے سلسلے میں یہ ان لوگوں کے سلسلے میں جو زمین پہ شرک اور کفر کرتے ہیں اور اسی حالت میں توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں توبہ کیے بغیر اللہ کے پاس سے لے گئے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میرے پاس ہر گناہ لے کر آؤ اور معافی کی امید رکھو میں معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک لے کر آؤگے شرک کی نجاست کے ساتھ میرے پاس آؤگے شرک کی گندگی کے ساتھ میرے پاس آؤگے بھولے سے بھی معافی کی امید نہ رکھو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارضی خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بھی شیئ لاتیتوک بقراب مغفرہ اللہ کہتا اے انسان سن اے ابن آدم سن زمین بھر گناہ لے کر آؤ میرے پاس زمین بھر گناہ اور اس میں شرک نہ ہو میں اتنی ہی وسیع مغفرت لے کے تجھ سے ملوں گا میں اتنی ہی بڑی مغفرت لے کر تیرا سامنا کروں گا لیکن اگر تو زمین بھر نیکیاں لائے اور اس کے ساتھ شرک رہے میرے پاس تیرے لئے معافی نہیں ہے تو بھائیو شرک بہت بری بلا ہے بہت بری بلا ہے بہت بری آفت ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیے اس دنیا میں جتنے انبیاء جتنے رسول آئے جتنے پیغمبر آئے جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب کی اولین دعوت یہی تھی اللہ کے بندو اللہ کے حق کو پہچانو عبادت اسی کا حق ہے عبادت اسی کی کرو سجدے اسی کا حق ہے اپنی پیشانی کو اسی کے آگے جھکاؤ اس کے علاوہ اس کائنات میں جو بھی ہیں وہ اس کی مخلوقات ہیں ان کی عبادت نہ کرو ان کو خدایی کا درجہ نہ دو یہ سارے انبیاء کی دعوت تھی سارے پیغمبروں کی دعوت تھی اور آپ دیکھیں گے شریعتیں بدلتی رہتی ہیں ایک چیز ایک شریعت میں جائز رہتی وہی چیز ایک شریعت میں دوسری شریعت میں ناجائز ہو جاتی شریعتیں بدلتی ہیں لیکن شرک کا یہ قانون کبھی نہیں بدلا شرک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہوا آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بھائی بہن کا نکاح جائز تھا آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بھائی بہن کا نکاح جائز تھا جو کہ بات کی شریعتوں میں حرام ہوا ایسی شریعتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن کسی بھی شریعت میں آپ نہیں دیکھا سکتے کہ شرک کو یا شرک کی کسی شکل کو جائز قرار دیا گیا ہو شرک پہلے دن سے روز اول سے ہر شریعت میں ہر کتاب میں ہر پیغمبر کی دعوت میں ایک ناقابل معافی جرم رہا ہے اس لیے محترم بھائیو اپنے آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ جس گناہ سے بچانا اور سب سے زیادہ جس گناہ سے ڈرنا یہی شرک ہے کہ اللہ کا درجہ ہم کسی کو نہ دیں رب العزت جو ہمارا خالق ہے ہمارا پالنہار ہے ہماری پرورش کرنے والا ہماری مگہداش کرنے والا یہ پیشانی جھگے گی تو صرف اس ایک ذات کے سامنے جھگے گی اس کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی نہ کوئی بزرگ نہ کوئی فرشتہ کوئی نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مادہ کی حدیث ہے یعنی آپ دیکھئے کہ جو بندہ شرک نہ کرے اس کے لئے مغفرت اور بخشش کی بڑی امید رکھ سکتے آپ سمجھتے ہیں دیکھئے حدیث ہے جسے محدثین حدیث البتاقہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں کیا ہے حدیث البتاقہ سنن ابن مالیہ کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ایک گنہگار کو لائے جائے گا بہت بڑا خطاکار بہت بڑا گنہگار بہت بڑا سیاہکار اس کو لائے جائے گا اور اس کا نام عمال کھولا جائے گا نام عمال کھولے گا کیا ہوگا اس کے نام عمال میں گناہوں کے دفتر ہیں گناہوں کے ریجسٹر ہیں کتنے ہیں حدیث کہتی ہے یہ زمین کا اتنا بڑا گنہگار گناہوں کے نووت پر نو دفتر ہوں گے نائنٹین نائن ریجسٹر گناہوں کے ایک ایک دفتر کھولا جائے گا سوال ہوگا حساب ہوگا اللہ کہے گا یہ تُو نے کیا کی نہیں یہ گناہ تُو نے کیا کی نہیں یہ گناہ تُو نے کیا کی اَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْمُحَافِظُونَ ہاں میرے فرشتوں نے ناکردہ گناہ لکھ تو نہیں دیا ہے وہ دیکھے گا سب کچھ اس کا اپنا کیا ہوا ہے اس کی معصیتیں ہیں اس کی خطائیں ہیں اس کی غفلتیں ہیں نووت پر نو دفتر گناہوں کے سوچو کہ کتنا بڑا خطاکار کتنا بڑا گنےگار فرشتے لکھتے لکھتے نووت پر نو ریجسٹر فل ہو گئے اس کے اب وہ تو سمجھا کہ اب تو میں ہلاک ہوا اب تو میں برباد ہوا اب تو میں جہنم میں جاؤں گا پریشان رہے گا مسترب رہے گا بے چین رہے گا اللہ کہے گا کوئی نیکی ہے تیرے پاس وہ کہے گا کچھ نہیں اللہ تعالی کچھ نہیں اللہ کہے گا در مت ایک نیکی ہے ہمارے پاس تیرے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے نام عامال سے وہ بطاقہ نکالو بطاقہ آج بھی عربی زبان میں کارڈ کو بولتے ہیں چٹی کارڈ جیسے بولتے ہیں کہا کہ حکم ہوگا کہ اس کے نام عامال میں جو بطاقہ ہے وہ نکالو فرشتے وہ بطاقہ نکالیں گے کیا ہوگا بطاقہ میں لکھا رہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے اس نے سارے گناہ کیے تھے ان گناہوں میں بس شرک کا گناہ نہیں تھا توحید پہ مرا وہ باقی سارے گناہ اس نے کیے تھے حکم ہوگا فرشتوں کو یہ جو گناہوں کے نوت پر نو دفتر ہیں وہ ترازو کے پڑھے میں رکھ دیں فرشتے رکھ دیں گے پھر حکم ہوگا یہ جو بطاقہ ہے جس میں کلمہ لکھا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو اس کو ترازو کے دوسرے ایک بات یاد رکھنا اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو جو اس میں آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو انسان ہوگا وہ اس امت کا ہوگا امت محمدیہ کا ہوگا کسی اور امت کا نہیں ترازو کے ایک پڑھرے میں رکھ دئیے گئے حکم ہوگا یہ جو بطاقہ ہے ترازو کے دوسرے پڑھرے میں رکھا جائے گا جیسے ہی وہ بطاقہ رکھا گیا ترازو کا وہ پڑھرہ وزنی ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا جھگ جائے گا اور گناہوں کی ننانوے دفتر وارا پڑھرہ حلقہ ہو کے اوپر اٹھ جائے گا اللہ کہے گا سیدھے جا میری جنت میں اللہ اکبر اسی لئے سلف کا عقیدہ یاد رکھنا ہے ایک بات عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ آتا ہے سلف ہی عقیدہ ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص توحید پہ مرے شرک نہ کرے باقی وہ اپنی جگہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو ہم نہیں کہہ سکتے قطعیت کے ساتھ کہ وہ جہنمی ہے ہاں ہم بولے گے بہت بڑا گنہگار تر در ہے جہنم میں جائے گا ڈر ہے جہنم میں جائے گا بہت بڑا گنہگار تھا خطاکار تھا کیا کیا گناہ کیے ہیں ڈر ہے جہنم میں جائے گا اللہ معاف کرے اس کو معافی کی دعا بھی کر دیں گے لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے قطعیت کے ساتھ یہ تو جہنمی ہے یہ سود لیتا تھا فلا کرتا تھا جہنمی جہنمی نہیں نہیں توحید پہ جو بھی مرتا ہے نا اس کے سلسلے میں جہنمی ہونے کا فتوہ لگانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے اللہ کے حوالے اس کا معاملہ اب یہ جو حدیث ہے حدیث الویداخہ ابھی جو میں ذکر کیا نا اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا کہ عقیدہ صحیح رکھو باقی جو چاہے کرو عائش کرو مست کرو دنیا میں سب یہ بھی غلط ہے کسی کسی کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا ورنہ ہمارے پاس سائکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جہاں لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے وجہ سے جہنم میں جائیں گے کتنی حدیثیں ہیں کتنی ہیں حدیثوں کو دیکھو سمجھنے کا ایک انداز ہوتا ہے حدیثوں کو سمجھنے میں ایک بیلنس ایک توازن ضروری ہے آپ وہ حدیث بھی تو سنیں ہیں کونسی حدیث ایک عورت نے روزے دار عبادت گزار ایک بلی کو بان کے رکھا کھلایا نہیں بلایا نہیں یہاں تک کہ وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی پیارے نے بھی کیا فرماتے ہیں جہنم میں گئی گئی جہنم میں ایسی کتنی حدیثیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے موحد بھی جہنم میں جائیں گے تو حدیث الفتاقہ جو ابھی میں نے ذکر کیا اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں لینا کہ توحید سے ہی رہے باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا گارنٹی نہیں ہاں اس حدیث کا یہ پیغام ضرور ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے اللہ سے اس کی مغفرت کی بڑی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ بہت سارے اسباب مغفرت ہیں جس میں سے ایک پیارے نبی کی شفاعت بھی ہے پیارے نبی کی سفارش بھی ہے اگر کوئی خوش نصیب حشر کے میدان میں وہ گنہگار ہے سہی لیکن اگر پیارے نبی کی شفاعت کا حق دار ہو گیا اور پیارے نبی کی شفاعت کا حق دار کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو توحید پہ مرتا ہے جو توحید پہ رہے کیا ہے حدیث جب حضرت ابو حریرہ نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتکا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی روز قیامت آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے کہا من قول لا الہہ الا اللہ خالصا من قلبی میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہے جو دل سے خلو سے دل کے ساتھ کلم توحید لا الہ الا اللہ کو پڑتا ہو پتا چلا پیارے نبی کی شفاعت کا حق دار بننے کی بھی اولین شرط توحید ہے اس لئے بھائیوں اس عقیدے کی حفاظت کرو عقید توحید دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خزانہ ہے سب سے بڑی دولت جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہو وہ توحید ہے سب سے بڑا خزانہ جو آپ اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکتے ہو وہ توحید ہے توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں اور توحید سے بڑا کوئی خزانہ نہیں اس لئے عقیدے توحید کی حفاظت کرو شرط سے خود بچو اور اپنے بچوں کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ یہ سبق کہ زندگی میں کبھی شرط نہ کرنا انہ شرط لذول منعظین یا بنی لا تشرک باللہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرط نہ کرنا کہ انہ شرط لذول منعظیم شرط الزمین کا سب سے بڑا ظلم ہے دعا رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو ہماری آنے والی نصروں کو ہماری ذریت کو اللہ شرط کے فتنے سے محفوظ رکھے اور توحید پر استقامت نصیب فرمائے اللہم امین وآلہ وسلم علی خیر خلقہ محمد